سرکاری ارازی پر قبضے کا کیس سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو پیرول پر رہائی دینے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے دوست محمد مزاری کو رہا کرنے کی اجازت دے دی سابق ڈیپٹی سپیکر کو کیمچین لاہور سے رہا کیا جائے گا ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان نے ایف آئی اے کے طلبی کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں مفاقی حکومت اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ایف آئی اے نے عمران خان کو سات نومبر کو طلب کر رکھا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ عمران خان کے ریاستہ اداروں سے متعلق بیانات پر تبادہ خیال نواز شریف کی شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک بن گئے ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں علا سطح کا اجلاس بلائیا اجلاس کے بعد شہباز شریف پریس کانفرنس بھی کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج میڈیکل بورڈ کے معاینہ کے بعد عمران خان کو ڈسچارج کیے جانے کا امکان گزشتہ روز عمران خان کی ریپورٹس کو تسلیف وقت خرار دیا گیا تھا سدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی شوکت خانم اسپتال آمد ڈاکٹر آریف علوی نے عمران خان کی عیادت کی سدر مملکت اور عمران خان کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بیتباد در خیال فیاز الحسن چوہان کی بھی شوکت خانم اسپتال آمد سیکیورٹی عملے نے فیاز الحسن چوہان کو اسپتال کے گیٹ پر روپ دیا اندر سے پوچھ کر آپ کو جانے دیں گے سیکیورٹی سٹاف کا پی ٹی آئی رہنما سے مقالمہ کچھ تیرباز فیاز الحسن چوہان کو اسپتال میں داخلے کی اجازت دے دی گئی عمران خان کی عیادت کیلئے آئے صوبائی وزراء گیٹ پر انتظار کے بعد واپس روبانہ چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ ہمارے پوری قوم کے لیے یہ دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ صرف نہیں ہے چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا گیا ہمارا مقصد ان چوروں اور لٹیروں سے جان چھڑانا ہے عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے امید کی کرن ہے سینیٹر شبدی فراس کی شاغت خان اور اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عمران خان کو اللہ نے نئی زندگی دی اندرونی اور بینونی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دی اندرونی اور بینونی طاقتیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی پاکستان کے عوام بغیر کسی ڈر اور خوف کے ڈٹے ہوئی ہیں یہ اندرونی بینونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کا سیاسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں جمہوری حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے پی ٹی آئی کے کارپنوں کا دوسرے روز بھی احتجاج مظاہرین نے شنگائی پولز سے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ٹریفک کو کچھا جیل روڈ اور دیگر متبادل راستوں پر منتقل کیا جانے لگا ٹیفٹا کے ملازمین کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری مظاہرین کا چیرنگ کراوس پر دھرنا جاری ملازمین کا ڈسپیرٹی الاؤنس کا نوٹفیکیشن لیے بغیر احتجاج ختم کرنے سے انکار انتظامیہ پر انتقامی کاروائیوں کا بھی الزام تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے شریف میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج انتظامیہ سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ احتجاج کے باعث جاتی عمرہ روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر پنجاب کی بیروکریسی میں تقرد تبادلے سیکیٹری انڈسٹری ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا تبادلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ پنجاب تائیونات سہیل اشرف سیکیٹری انڈسٹریز پنجاب تائیونات پرویس اختر کو ڈی جی انڈسٹریز پنجاب تائیونات کر دیا گیا لاہور کی فضاء بدستور آلودہ شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکیس تک جاہ پہنچا چار سو اٹھانوے ایک ایو آئی کے ساتھ شادرہ آلودہ ترین علاقہ کرا بھرتی آباد آلودگی سے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلہ مہرین کا ماس کا استعمال جکینی بنانے کا مشورہ باغو کا شہر فضائی آلودگی میں مسلسل پہنے نمبر پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتی گئی قرارداد مسلم ڈیگنون کی رکن سادیا تیمور نے جمع کرائی کہا شہر میں سموک تیزی سے پھیل رہی ہے انصداد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے خضائی آلودگی مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آگاہی مہم چلا ہی جائے زل انتظامیان سموک پر قابو پانے کے لیے متحرک شہر میں ایک ہزار دو سو اکتیس فیکٹریوں کی چیکنگ ساکھ سو اکاسی سنتی یونٹس کو نوٹس باون لاکھ کا جرمانہ آئے تین ہزار ساس سو سکتراثی گاڑیوں کو بتیس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا زل انتظامیان کی ستادی سموک آپریشنز کی ریپورٹ جاری سرافہ مارکٹ میں سونا مزید مہنگا ہو گیا چوبیس کے رات سونا ایک لاکھ اکاون ہزار سات سو روپے فیتولہ ہو گیا باعث کے رات سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ انتالیس ہزار روپے ہو گئی چاندی قیمت میں چالس روپے اضافہ سولان سو دس روپے سے بڑھ کر سولان سو پچاس روپے فیتولہ ہو گئی ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کیلئے حکومت میں آنے کا مشکل فیصلہ کیا پارٹی کی عادت نے کہا ہے کہ یہ وقت سیاست نہیں ریاست بچانے کا ہے ملک کی ترقی اور استحقام میں سب کو مصبت کردار ادا کرنا ہے گورنر پنجاب محمد ولیگو رحمان سے نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کے وفد کی ملاقات کہا سوشل میڈیا پر غیر ذمہ درانہ خبروں کی حوصلہ شکنی کریں چھوٹی خبروں کا مقابلہ ست سے کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹرافک حادثات کی روک تھام کیلئی بڑا اقدام پرویز الہی نے صوبائی ٹاسک فورس برائے روڈ سیفٹی تشکیل دے دی صوبائی وزیر راجہ بشارہ ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر ٹاسک فورس پرویفک حادثات کی روک تھام کیلئی جامعہ لحے عمل تیار کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے منی الیکٹرک کار متعارف کرانے کی بھی منظور دے دی چوبیس ارب روپے کی مباجینا منی لانڈرین کا معاملہ ایف آئی ای بینکنگ کورٹ کا مونسلاحی اور محمد خان بھٹی کے شورٹی ڈریلیز کرنے کا حکم لاہور ہائی پورٹ میں مونسلاحی سمیت ایگر پر منی نانڈرین کا مقدمہ خارج کر دیا تھا لاہور ہائی پورٹ میں رانا صلی اللہ کی نیف انکوائیڈک خارج کرانے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر جسس علی پاکر نجفی کی سربراہی پر مجتمل دور اپنی بنچ سات نومبر کو سماعت کرے گا عدالت نے نئے حقام سے جواب طلب کر رکھا ہے انٹی کرپشن کورٹ میں دوست محمد مزاری کی درخواست زمانت پر سماعت عدالت نے انٹی کرپشن کو نوٹس چاری کرتے ہوئے سات نومبر کو جواب طلب کر لیا سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت زمانت پر رہائی کا حکم دے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسملی کا موقع محکمہ انٹی کرپشن نے ارازی پر قبضے کے الزامات میں دوست محمد مزاری کو گرفتار کیا ہے کونسٹیبل کمال احمد کو شہید کرنے کے کیس کی سماعت عدالت میں ملزیوان کے بیانات پر فریکین مکلا کے جرح مکمل انصدادہ دہشتگردی عدالت نے کیس کی سماعت سات نومبر تک ملتوی کر دی سی ٹی او لاہور کا ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن کا حکم سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اصد ایجاز کہتے ہیں روان سال بغیر ہیلمٹ چھ لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اکاون موٹر سائیکلوں کو چالان ٹکٹ شاری کیے گئے وغیر ڈرائیونگ لائسنس دو لاکھ بارہ ہزار دو سو چھاسٹھ ویہیکلز کو چالان ٹکٹ شاری کیے گئے کالے شیچوں پر ایک لاکھ آٹھ سو ستانوے گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی اور موسم سرما کی آمد بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل لاہور میں آج سے پیٹ تک موصلہ بھار بارش متوقع زیرہ ماہدینگ نے بارشوں کو گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند قرار دی دیا موسیقی